محمد حفیظ اکموڈیٹر کس طریقے سے ڈالنا ہے یا ہم نے آپ کو پہلے وداعہ تھا پرانا جوار میچر تھا کیونکہ اکموڈیٹر کے ہر پیس کے درمیان جو وقفہ ہے ہر کونڈے کے درمیان جو وقفہ ہے وہ سلاڈ کے بلکل درمیان میں ہے اور اس کو شروع کیس طریقے سے کرنا ہے پہلے بھی ہم امید ہے کہ آپ نے اس کا پہلا پارٹ دیکھا ہوگا کہ اس کا آخری سیرہ پیچھے والی سلاڈ کے پیچھے تیسرے کونڈے کے اوپر لگا ہو تھا تو شروع اس کو کیس طریقے سے کرنا ہے اگر آپ ویڈیو کو گوھر سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور یہ پیچھے والی جو سلاڈ ہے ہر سلاڈ کے اوپر درمیان میں ہر کونڈیٹر کے پیس کے درمیان جو وقفہ ہے وہ بلکل سلاڈ کے درمیان میں ہے تو پیچھے والی جو سلاڈ ہے اس کے اوپر بلکل وقفہ جو ہے وہ سلاڈ کے درمیان میں ہے تو اس کے پیچھے والی جو پیلا پیس ہے وہاں سے ہم نے اس کا پہلا سرہ شروع کرنا ہے اور اکثر ہم کہتے ہیں ویڈیو میں کہ ایک کوئل کے تین سرہ ہوتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کس طریقے سے تین سرہ ہوتے ہیں اور آخری کونڈے کے اوپر تین سرہ ہوتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے ہوتے ہیں جو پہلا سرہ اس کا شروع کرتے ہیں عام طور پر جو جنور آرمیچر ہوتا ہے اس کا جو پہلا تار کا سرہ ہے ایک سرہ نیچے جو ہے لمبا چھوڑ دیتے ہیں نیچے چھے کی پچھ میں اس کے کوئل بنانے تو اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تار کا سرہ جو ہے اسے ہم نے نیچے چھوڑ دیا ہے جب اس کونڈے کے اوپر آخری سرہ آ کے لگے گا تو آپ کو تین سرے معلوم ہوں گے جب آپ اس کا کوئی بھی پرانے آرمیچر کا آخری سرہ ڈھونیں گے تو آپ کو تین سرے معلوم ہوں گے آخری کونڈے کے اوپر آخری جو کوئل کا اوپر والے کوئل کا جو سرہ ہوتا ہے اس کے اس کونڈے کو اوپر جس کونڈے کے اوپر آخری اوپر والے کوئل کا سرہ لگا ہوا گا وہاں آپ کو تین تاریں نظر آئیں گی یہ بھی آگے جا کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ کو تین تاریں جو ہے نظر آئیں گی تیس ٹرن دینے کے بعد دوسرے کنڈے کے اوپر پیچھے پیچھے کی طرف آپ نے چلنا ہے اس کی وینڈنگ پیچھے کی طرف ریورس ہے تو تیس ٹرن دینے کے بعد دوبارہ دوسرے کنڈے کے اوپر ساتھ والے کنڈے کے اوپر تار کو لگائیں گے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اس وقت اس کے دو سیرے ہو چکے ہیں اب اس کے بعد دوبارہ اسی سلاڈ کے اندر ہم تیس ٹرن اور دیں گے یہ چونتیس نمبر تار ہے تقریباً اس میں ستر گرام تار کا وزن نکلا تھا ٹوٹل جتنی بھی اس میں تار کا وزن نکلے آپ اتنی ڈال سکتے ہیں اور ترنیں بھی وحی دینی ہیں اس کی سلاڈیں بارہ ہیں اور کموڈیٹر کے پیس چوبیس ہیں اس لیے ہر سلاڈ کی اندر دو دو کوئل ہیں یعنی کہ تیس ٹرن دینے کے بعد دوبارہ ہم تار کو کنڈے کے اوپر لگا گئے دوبارہ تیس ٹرن دیتے ہیں تو ہمارا ایک کوئل مکمل ہو چکا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے تین سرے کیسے بن چکے ہیں کنڈے والی جگہ سے ان سلوشن کو اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی لوزنگ وغیرہ نہ رہ جائے اس میں تو اس سیڈ پہ ہم تار کو چھوڑ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا جو تار کا سرہ تھا ہم نے یہ نشان والے کنڈے سے شروع کیا تھا تو دوسرا تیسرا تو اس کے تین سرے مکمل ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو پرانی وغیرہ اس کی دیکھی تھی تو اس کے تیسرے کنڈے کو اوپر آخری سرہ لگا ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس کا جو کوئل کا آخری سرہ ہے وہ تیسرے کنڈے کو اوپر لگا ہوا ہے تو دوسری سیڈ جو ہے وہ بھی ہم اسی طریقے سے شروع کریں گے کموٹیٹر کے جس کنڈے کو اوپر اوپر والے کوئل کا آخری سرہ لگا ہوتا ہے وہاں آپ کو تین تاریں ضرور نظر آئیں گی آپ ذرا غور سے دیکھیں ویڈیو کو یہ بھی اس سیڈ کا جو ہم دوسرا کوئل بنا رہے ہیں اس کی پیچھے والی جو سالاڈ ہے پیچھے والی سالاڈ کے بلکل ساتھ والا جو کنڈا ہے ہم اس کو چیک کریں گے کہ ہمارا یہ والا جو نشان آمنے لگا ہے اور دوسری سیڈ کا نشان یہ برابر آمنے سامنے ہونے چاہیے اس میں اگر آپ ایک کنڈے کی اگر آپ سے مسٹیک ہو گئی تو سارا آرمیچر آپ کا خراب وینڈ ہو جائے گا پیچھے والی جو سالاڈ ہے اس کے اوپر بلکل اکموٹیٹر کے پیس کے درمیان جھری ہے اور جھری کے جو ساتھ والا پہلا کنڈا ہے پیچھے والی سیڈ پہ پہلا کنڈا جو ہے وہاں سے ہم نے تار کا سرہ اس کا لگایا ہے اور ایک تار کا سرہ نیچے چھوڑ دیا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آسکے کہ آخری کنڈا آخری سرہ جب ہم آخری کوئل کا لگائیں گے تو کنڈے کے اوپر آپ کو تین تارے نظر آئیں گے یہ آخر میں آپ کو پتا چلے گا جب آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو آخری جب ہم اس کا کوئل بنائیں گے تو اس وقت آپ کو سمجھائے گا کہ اس کے آخری جو سرہ ہوتا ہے وہ کون سے کنڈے کے اوپر لگایا ہوئے اور اس کے تین تاریں کیوں ہوتی ہیں تیس ٹرم دینے کے بعد دوسرے کنڈے کے اوپر اس کی تار کو لگائیں گے تیس ٹرم دینے کے بعد دوسرے کنڈے کے اوپر تار کو لگانے کے بعد دوبارہ تیس ٹرم دینے کے بعد تیسرے کنڈے کے اوپر تار کو لگا دیں گے اگر آپ اس ویڈیو کا پہلا پارٹ اگر آپ دیکھیں جس میں ہم نے پرانے آرمیچر کی ویڈیو آپ کو دکھائی تھی تو اس کا جو آخری سرہ لگا ہوا تھا وہ پیچھے والی سلاٹ کے پیچھے تیسرے کنڈے کے اوپر لگا ہوا تھا تو اس وقت اگر آپ ویڈیو کو گھوڑ سے دیکھیں تو اس پہلا جو ہم نے کوئل بنائے اس کا تیسرا اور آخری جو سرہ ہے وہ تیسرے کنڈے کے اوپر لگا ہوا ہے سلاٹ کے بالکل اوپر جھری ہے جھری کے اوپر جو ساتھ والا پہلا کنڈے وہاں سے ہم نے اس کا پہلا سرہ لگایا تھا تو تیسرے کنڈے کے اوپر اس کی تیسرے کنڈے کے اوپر اس کا آخری سرہ لگا ہوا ہے تو پیچھے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے کی طرف اس کے کوئل بنائے جا رہے ہیں اور اس کے کوئل جو ہیں وہ بھی ریوارس جائیں گے اور اس کے کنیکشن جو ہیں کموڈیٹر کے اوپر وہ بھی ریوارس چلتے جائیں گے آپ کو امید ہے کہ واضح طور پر نظر آ رہا ہوگا جس کنڈے کے اوپر ہم نے نشان لگا ہوا ہے تو نشان سے ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں اور کوئل بھی پیچھے کی طرف بنا رہے ہیں جو آر میچر جینمن جیس طریقے سے بنا ہوا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے اس کو بناتے ہیں تمام جو اس کے کوئل ہیں تمام کی ٹارن برابر ہیں تیس تیس ٹارن ہیں تار کو تھوڑا سا نیچے سے پریس کریں گے دبائیں گے تاکہ اس میں تار کا وزن جو ہے زیادہ بڑھ نہ جائے تھوڑا سا اس کو پریس کر دیں گے نیچے دبا دیں گے ایک کوئل ہم ایک سیڑ کا بناتے ہیں اور پھر اس کا بعد دوسری سیڑ کا کوئل ان کے ترتیب سے ایک سیڑ کا ایک کوئل اور دوسری سیڑ کا پھر کوئل ان کے ترتیب سے اس کو وینڈ کیا جاتا ہے باقی اس کے تمام کوئل جو ہے مکمل ہو چکے ہیں اور اس وقت اس کام آخری کوئل جو ہے وہ مکمل کر رہے ہیں آخری کوئل ایک سیڑ کا اور دوسری سیڑ کا بھی ایک کوئل رہ جائے گا تو نشان والے کنڈے کو پر اگر آپ دیکھیں گوھر سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تین تاریں نظر آئیں گی کیونکہ پہلا کوئل جب ہم نے شروع کیا تھا ایک تار کا سیرہ ہم نے نیچے چھوڑ دیا تھا اور ایک سے ہم نے کوئل بنایا تھا وہ دوسری ہو گئے اور اس کے بعد جو دوسری سیڑ کا آخری سیرہ اس کنڈے کو پر آگے لگتا ہے تو پھر تین سیرہ آپ کو معلوم ہوں گے تو پھر تین سیرہ آپ کو معلوم ہوں گے تار کی جو جگہ کنڈے کے اوپر لگانی ہے آپ نے اس کا انسلوشن اس جگہ کا اچھے طریقے سے صاف کر گے تو اس کے بعد جو ہے کنڈے کے اوپر آپ نے تار کو لپیٹنا ہے بے شک آپ ایک کی بجائے دو چکر کنڈے کے اوپر تار کو دے دیں تاکہ اچھے طریقے سے پریس ہو جائے تو اس والے کنڈے کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو تین تاریں نظر آئیں گی آخری کنڈے کے اوپر کیونکہ ایک ایک سرہ جو تار کا ہے وہ ہم نے نیچے جو چھوڑا تھا وہی جو ہے تیسرا سرہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے جو آخری کنڈے کے اوپر اس ویڈیو سے پہلے پارٹ میں ہم نے جب آپ کو دکھایا تھا کہ اس کے نیچے تار کے ٹکڑے نکلے ہوئے تھے تو یہاں سے اس جگہ کے اوپر کاٹے ہوئے تھے یہی وجہ ہے کہ آخری جو تار کا سرہ ہوتا ہے اوپر والے کوئل کا آخری جس کنڈے کے اوپر لگا ہوتا ہے وہاں سے آپ کو تین تاریں نظر آئیں گی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو جو ہے پسند آئے گی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں